پاکستان سپر لیگ کے پانچوے ایڈیشن کی افتتاحی تقریب کے بعد گلوکار علی ازمت اور علی زفر آمنے سامنے آگئے پی ایس ایل فائیو کے ترانے کو لے کر علی ازمت اور علی زفر میں اس وقت لفظوں کی جنگ چھڑی جب علی ازمت کے گائے ہوئے پی ایس ایل فائیو کے ترانے کو سوشل میڈیا پر بیک لیش کا سامنا کرنا پڑا جس پر علی ازمت نے ایک ٹی وی پروگرام میں علی زفر کا نام لیے بغیر انڈائریکٹلی علی زفر پر الزامات لگائے جب پی ایس ایل کا ساؤنگ آپ نے گایا اس کا کیسا فیڈ بیک ہے جو فیڈ بیک تو مجھے کبھی سمجھ نہیں آیا اس میں دو چار چیزیں انوالو تھیں کچھ بلوگرز تھے جو کہ کچھ ایک کوئی رائیوال آرٹسٹ کہہ لیں جنہوں نے یہ بلوگرز ایمپلوئے کیے تھے تو وہ کافی کانٹروورسیشلی جس کے بعد علی زفر نے اپنی ٹویٹر اکاؤنٹ سے علی عظمت کے لیے تنظیہ ویڈیو جاری کی اسلام علیکم اگر آپ کی زندگی میں کوئی مسئلہ چل رہا ہے کوئی زواجی مسئلہ کوئی سماجی مسئلہ کاروبار نہیں چلا گانا نہیں چلا ایونٹ نہیں چلا تو اس کے ذمہ دار آپ بالکل لیں اس کے ذمہ دار میں ہوں میں کیونکہ میں اتنا طاقت ہوں دیکھیں میرے پی رول پر بلوگرز نے بھائی جان کیمبریج اینلیٹر کا کیا ہے ٹرمپ کیا ٹرمپ کو کس نے لیٹ کروایا ہے بھائی نے تو اپنے کمرے میں ایک ڈاٹ پوٹ لگائیں اس پر میری تصویر لگائیں اور روزانہ صبح اٹھا کریں دل ہلکہ ہوگا غصہ کم ہوگا بلکہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں خود آکے وہاں کھڑا ہو جاؤں اور آپ اس کے لئے بھائی حاضر ہیں تو اس امید کے ساتھ یہ گالہ بند کر دیں آپ کے باہر تینکیو منعوز گالہ پھر لگا دیتے ہیں آپ لوگ بار بار تو اس امید کے ساتھ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہو رات کو سکون سے آج آپ سوئیں کیونکہ بھائی حاضر ہیں اس لفظوں کی جنگ چھڑنے کے بعد پی ایس ایل کے مدہوں نے علی زفر سے پی ایس ایل کے لئے پرجوش ترانے کی فرمائش کر ڈالی جس کے بعد علی زفر نے اپنے مدہوں کے خاطر اپنی مدد آپ ترانہ بنانے کا اعلان کیا بھائی آرہے تیارو علی زفر کے ترانہ بنانے کا فیصلہ کرنے پر انہیں سوشل میڈیا پر بہت پذیرائی ملی جس کے بعد علی زفر نے مدد آپ کو بھی شامل کرنے کا فیصلہ کرتے ہوئے مدد آپ سے مدد مانگ لی اور ترانے کا ٹیزر جاری کر دیا آپ علی زفر کے اس فیصلے کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں آگا کرنے کے لئے کمنٹ سیکشن میں جا کر کمنٹ ضرور کریں ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو سے باخبر رہیں